موسیقی 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 دہشتگرد چین اور پاکستان کے درمیان فاسطے پیدا کرنا چاہتے ہیں دشمن سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبے روکنا چاہتا ہے دہشتگرد گروپ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے فاجہ پاکستان کو تمام وسائل مہیا کیے جائیں گے اجلاس میں سیکیورٹی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا موسیقی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کوئٹا میں آدھا کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی اور کمانڈر بلوچستان کور نے بھی شرکت کی شہدہ کے جہزد خاکی اپنے آبائی علاقوں میں روانہ کر دیا گئے بلوچستان میں دہشتگردی کے بعد فورسز کی بھرپور جوابی کاربائی اکیس دہشتگرد جہنم واصل فورسز کے دس جوان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے چار اہلکار شہید ہوئے علاقے میں فورسز کے کلیرنس آپریشن جاری ہیں پاک فوج کے ایک شہید حوالدار عبدالغفور کا تعلق مخباک پتن سے تھا شہید کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا شہید کے تین بیٹھے اور دو بیٹھیاں ہیں افسوسناک واقعے میں شہید کے ہمراہ بیوی بچے محفوظ رہے بورے والا کے شہباز اور قدی انگور لینے کوئچا گئے تھے واپسی پر موسیٰ خیل میں دہشتگردی کا نشانہ بن گئے قدی بڑھے والدین کا اکلوتا سہارا دو بچیوں کا باپ تھا نماز جنازہ ادا کر دی گئی جامحق نوجوان آمیر سعید ساہیوال کے نواہی گاؤں میں سپردہ خاک موسیٰ نقفی اور وزیر علب لچستان سرفراز بکچی ابن عبان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے موسیٰ نقفی کہتے ہیں دہشتگرد کو دہشتگرد کی طرح ہی جواب دیں گے دہشتگردوں کو کسی صورت نراز بلوچی نہیں کہہ سکتے وزیر علب لچستان سرفراز بکچی نے کہا دہشتگردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے سٹیٹ کے رٹ کو ہر صورت قائم رکھا جائے گا موسیٰ وزیر علب لچستان میں دہشتگردی واقعات کے شہدہ کے لواہقین کے لیے پیکج کا اعلان لواہقین کو دس دس لاکھ مالی امداد دی جائے گی شمالی وزیرستان میں جانبہق پانچ افراد کے لواہقین کے لیے پیکج کا اعلان دہشتگردی کے واقعات پر علی امین گنڈاپور اور صبائی حکومت کا سخت رنج و غم کا اظہار قومی اسمبلی اجلاس شروع الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پاچی الیکشن کیس کی سمات تحریک انصاف کے جانب سے نئے وکیل ازیر بھنداری پیش دلائل دیتے ہوئے بتایا ہم نے چار درخواست سے دائر کروائی ہیں ایف آئی اے نے چھاپا مار کر ہمارا تمام ریکارڈ ضبط کر لیا تھا ہمارے پاس اصل دستاویزات اور الیکٹرونک ریکارڈ بھی موجود نہیں ویرسر گوھر نے کہا آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ہمارا وارٹر ڈسپینسر بھی لے گئے ازیر بھنداری نے کہا الیکشن کمیشن ہدای دیت اور ریکارڈ ایف آئی اے سے حاصل کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا پہلا سوال تھا کہ تحریک انصاف کی اب کیا حیثیت ہے اس کا جواب سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں سے مطالق شورٹ آرڈر میں آ گیا ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے لاپتہ افراد پر دھرنا دینے والے خون بخانے پر بھی بولیں لاپتہ افراد کے نام پر جلوس نکالنے والے قتل عام پر بھی بولیں جن کے پیارے دہشگردی کا نشانہ بنے ان سے بھی ازاری اکجہتی کیا جائے وزیر اطلاع تطاول اطار اٹھ کہتے ہیں نواز شریف نے ملک کو عمد دیا بانی پیچائی تالبان کو واپس لائے بانی پیچائی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ان کا رویہ پاکستان کی سیاست میں خلل ہے مسلم لیگ نونکرہ نمار رانہ سنولہ کہتے ہیں جب وہ ہمارے خلاف مقدمات بنا رہے تھے ہم نے اس وقت بھی مساق جمہوریت کی بات کی بانی پیچائی جب اقتدار میں تھے وہ تب بھی کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے پیچائی حقیقت تو ہے مگر سیاسی جماعت نہیں بانی پیچائی کا رویہ پاکستان میں افراد تفریق کا سبب بن سکتا ہے چیئرمن پیٹھائی بے اسٹر گوہر کہتے ہیں انٹر پارٹی الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن میں زیرہ التوا تھا پیٹھائی نے تیسری بار انٹر پارٹی الیکشن کروا کے نستاویزہ جمع کرائے الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہمیں سیٹیفیکیٹ نہیں دیا پیچائی استانباد کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی کراچی کے مختلف علاقوں میں سب سویرے تیس بارش حیدر آباد بدین عمر کوٹ تھر پارکٹ سانگھڑ میں بھی بادل کھل کر برسے کہیں ہلکی کہیں تیس بارش نشبی علاقے زیرہ آب سندھ میں بارشوں کا سلسلہ اکتیس اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی آج سے کراچی میں مصلہ دھار بارش کا امکان ستمبر کے پہلے ہفتے کراچی میں دو ساو میلی میٹر بارش متوقع سندھ کے بڑے شہروں میں اربن فلیڈنگ کا خطشہ کیر تھر رینج میں سلاوی سروتحال کا اندیشہ ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت سینیہ وزیر سین شرجیل میمن کہتے ہیں بارشوں کے پیش نظر حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں وزیر اللہ ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا نکاسی آپ کے لیے ٹاؤنز کو ضروری مشین ری دی گئی تعلیمی دارے کھلے یا بند رکھنے سے متعلق اور کیا جا رہا ہے سمندر میں تو یعنی کا خطشہ ہے ماہی گیر سمندر میں نہ آ جائیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم عبر آرلود بارش کا امکان اسلامباد اور گرد و نواح میں بارش موسم خوشگوار بارشوں کا سلسلہ اکتیس اگست تک جاری رہنے کا امکان نتیا گلی بالاکوٹ کا غان اور مضافات میں بھی موصلہ دھار بارش ندی نالوں میں تغیانی لنک روڈ جگہ جگہ سے بند کوٹلی بھمبر اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ سچ جاؤن ہرٹال کے لیے پوری طرح تیار ہیں ہرٹال میں ہمیں پہرا بھی دینا ہے کامیاب بھی بنانا ہے حکمرانوں کو واضح کر دیں اب معاملات ایسے رہی چلیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی موانم زفر خان کی نیوز کانفرنس کہا شہر میں پچاس میلی میٹر بارش سے جگہ جگہ گڑے پڑ گئے کراچی کی صورتحال دیکھ لیں یہ مرتضی وحاب اور پی پی کی کارکردگی ہے اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم جاری مغربی کنارے کے نور شمس پناہ گزین کیمپ پر حملہ پانچ فلسطینی شہید حزباللہ کی کاربائی کے جواب میں اسرائیل کا ڈرون حملہ امریکی فوجی امداد کی نئی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی سات اکتوبر سے اب تک امریکہ پچاس ہزار ٹن کا فوجی ساز و سامان اسرائیل پہنچا چکا فلسطینی صدر محمود عباس وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سعودی وزیر خارجہ نے استقبال کیا محمود عباس کی سعودی ولیہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول سعودی عرب میں امریکی سفیر مائیکل رتنی کا کہنا ہے امریکہ اور سعودی عرب تاریخ ساز معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں اسرائیل سعودی تعلقات کو معمول پر لانا اور اقتصادی تعلقات کا قیام بھی معاہدے کا حصہ پاکستان علماء کانسل کی اسرائیلی وزیر کی مزید اقصہ میں یہودیوں کی عبادت کا بنانے کی بیان کی سخمزمت علامت آہر شفی کا کہنا ہے اتمار بن گویر کا بیان مشرق وستہ اور عالمی عمد سے کھلنے کے مترادف ہے ایسے ہی انتہا پسندانہ اور اشتہال انگیز بیانات دشکردی کے مترادف ہے کہ قوامے میں تعدہ اور اوائی سی کو فوری اپنا کردار ادا کرنا چاہیے عالمی برادری اسرائیلی مزانم ختم کرانے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کردار ادا کرے ازدھر مشوانی کے دو لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کیس کے اسلامباد ہائی کورڈ میں سمات اٹرنی جینرل نے دو سے تین دن کا مزید وقت مانگ لیا کہا کچھ اور وقت چاہیے حکومت اپنا کام کر رہی ہے امید ہے کہ مصبت خبر آئے گی لاپتہ افراد کے وکیل بابا روان کا اعتراض چیف جسز نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ لاپتہ فیضان واپس آ گیا ہے اٹرنی جینرل نے بتایا ہے معاملہ وزیراعظم کے سامنے رکھا گیا ہے ازدھر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے وقت مانگنے کی استعداد منظور سماج جمعے تک ملتوی عدالت نے فیضان کے واپس آ جانے پر بازیابی کی درخواست نمٹا دی مزیراعظم سے چین کی پیپس دیبریشن آرمی کی بھری اففاج کے کمانجہ کی ملاقات دو طرفہ دفاعی اور سٹریٹیجک شراکہ داری کو مزید بڑھانے پر اتفاق دونوں ممالک مسلحہ اففاج کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تعاون کو مزید وسط دینے کا آزم آرمی چیف سے پیپس دیبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات علاقہ سلامتی، فوجی تربیت اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کے اقدامات پر گفتگو جنرل آسمانی نے پاک فوج اور پیپس دیبریشن آرمی کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور دیا دو طرفہ فوجی تعاون دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی علامت قرار گھوٹکی کے علاقے رونتی میں ڈاکوں کا حملہ مقامی نیوز چینل کا صحافی قتل بچل گھنیوں گھر کے قریب کھیتوں میں گیا تو ڈاکوں نے حملہ کر دیا مسلح افراد فرار ہو گئے وزیر علا سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس قاتلوں کی فوری گرفتاری کی ہدایے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم وزیر داخلہ سندھ زیال انجار کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی ان کا تیارہ بھارت پہ اترنے کے بجائے کراچی پہنچ گیا بوئنگ 737 کاربو تیارہ عدیس ابابہ سے بھارتی شہر احمد آباد پہنچا تیارہ نے احمد آباد رنوی کے قریب پہنچ گیا مگر لینڈنگ نہ کر سکا پالٹ نے پرواز کرو کراچی کی طرف کر دیا سوا گھنچے کی پرواز کے بعد تیارہ نے کراچی ائرپورٹ پہ لینڈنگ کی بعد میں تیارہ کراچی سے احمد آباد روانہ پی آئی اے کیبن کرو کی امانداری مسافر کو غیر ملکی کرنسی واپس کر دی دمام سے سیالکوٹ آنے والے مسافر کی پچاس لاکھ مالیت کی غیر ملکی کرنسی جہاز میں رہ گئی تھی کیبن کرو خاور بڑھ نے مسافر سے رابطہ کیا اور اقم حوالے کی گئی ادھر ریلوے پولیس ملتان نے مسافر کے گمشدہ چار لاکھ روپے ڈھونڈ نکالے مسافر محیب اللہ پاکستان ایکسپریس پر کراچی سے بہاولپور سفر کر رہا تھا مسافر بہاولپور اترتے وقت بیک ٹرین میں بھول گیا اہلکاروں اکرم اور ہارس نے کوشش کے بعد مسافر کا قیمتی بیک ٹرین سے ڈھونڈ نکالا